یہ تاریخی جلسہ بنانے کی کوشش نہیں کی جاری ہے یہ والہانہ محبت ہے ان لوگوں کی جو اپنے قائد کا استقبال کرنے یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور کافلے جو ہے روا داں ہیں پورے پاکستان سے آپ نے کبھی اس سے پہلے اتنا تاریخی جلسہ یہاں پہ نہیں دیکھا ہوگا اسلام علیکم میں ہوں بسنہ رایہ میرسا اس وقت موجود ہے مجمع کرتا ہوں ان سے پوچھتے ہیں جلسے کے حوالے سے اسلام علیکم علیکم السلام آپ سے یہ پوچھا جائیں گے یہاں پر منارے پاکستان میں پہلے بہت سارے جلسے ہوتے رہے ہیں یہ بھی ایک جلسہ اسے تاریخی بنانے کی کوشش کی جاری ہے کیسے اندزامات چڑھنے اور کیا امیدیں آپ سے یہ تاریخی جلسہ بنانے کی کوشش نہیں کی جاری ہے یہ والہانہ محبت ہے ان لوگوں کی جو اپنے قائد کا استقبال کرنے یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور کافلے جو ہے روادہ ہیں پورے پاکستان سے آپ نے کبھی اس سے پہلے اتنا تاریخی جلسہ یہاں پہ نہیں دیکھا ہوگا بہت جلسے ہوئے ہیں لیکن یہ جو جلسہ ہے نا یہ فقیدو مثال جلسہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ وہ قائد کا استقبال ہونے جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کو ایجنٹ ٹائگر بنایا تھا جن کے زمانے میں پاکستان ایک ایٹمی قوت بنی تھی اور ان کے ساتھ ایک سادش اور نائنسافی کی ذریعے ان کو پاکستان ایک ایک ایٹمی قوت بنی تھی تو ملک بدر کیا گیا تو انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں اپنا مکرمہ دے دیا اور آج اللہ تعالی نے ان کو جو عزت آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کہ عید کا سماہ ہے جشن کا سماہ ہے اور یہ کوئی مجبوراً لوگ نہیں آئے دے یہ محبت کیونکہ جو قائد ان کے قائد دل سے محبت کرتے ہیں اور ہر وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ میری قوم جو ہے کتنے مشل وقت سے اس وقت گزر رہی ہے میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ میں خود ذاتی طور پر کام کر رہی ہوں اور جتنی ان کی بہترین صلاحیتیں ہیں سیاسی سوچ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں یہ جتنا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کس طرح سے منظم اور متحرک ہے سوئی ہوئی پارٹی تھی یہ پارٹی مشکلات سے گھری ہوئی پارٹی تھی ایک دم انہوں نے آکے اپنی جو جہدیدہ صلاحیتیں ہیں اسے نئی روپ ہوں کی ہے اس پارٹی میں خاص طور پر انہوں نے جو ونگز ہیں ان کو نئے سرے سے تنظیم نون کی کی ہے یوتھ ونگ دیکھیں ایم ایس ایف کا طرح جذبہ دیکھیں خواتین کا ونگ دیکھیں مائنورٹیز کا ونگ دیکھیں آپ لویلز ونگ دیکھیں ہر ونگ کو انہوں نے متحرک کیا ہے اور آج آپ خود آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے پارٹی میں ہمیں وہ وزیر دیکھنے کو ملیں گے فاقی وزیر یا پھر قومی اسمبلی کی ممبر وہ روح روا ہے اس پارٹی کی اور ان کے لیے جو بھی عوضہ ہمارے قائد جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ ان کو اس سودے پھر پائیں گی اچھا یہاں پر جلسے میں ہم موجود ہیں تو یہاں پر خواتین کے لیے کیا سہولیات پرام کی جاری ہے خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ خواتین جو ہیں 50% پاپیلیشن ہیں پاکستان کی جب تک یہ اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گی جب تک یہ معیشت میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گی ہمیں قائد عظم بتا گئے تھے کہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے تو ہم نے ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دینی ہے ہم نے ان کو برابر کی مواقع دینے ہے تاکہ ان کے گھروں میں ان کی فیملیز میں خوشحالی آئے ایک ماں جو ہے جب وہ صحت مند ہوتی ہے خوشحال ہوتی ہے تو پوری فیملی پہ اس کا اثر پڑتا ہے آپ کو میاں صاحب چوتھی بار وزیراعظم بنتے ہوئے کامیاب دکھائے دیرے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ان سے زیادہ سیزنڈ اور ایکسپیرینس مالنشٹیشن کوئی پاکستان میں نہیں ہے اور وہ مہنگائی یا مہشد کو بہتر کرتے ہوئے کیا آپ کو کوئی پلان ہوگا ہے آپ 2017 کی قیمتیں دیکھ لیں آپ اس وقت میاں صاحب کی حکومت تھی جب وہ گئے ہیں جب ان کو یہاں سے ایک مقدمے میں نائنصافی کی وجہ سے نکالا گیا اس کے بعد سوائے نیچے جانے کے پاکستان نے اور کچھ نہیں دیکھا اب انشاءاللہ تعالی مل کے عوام کے ساتھ مل کے عوام طاقت ہے بازو ہے میاں صاحب کے مل کے ہم نے اس مہنگائی سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور خوشحالی کی طرف پڑھنا ہے اچھا بہت شکریہ ہم بات کر رہے تھے موکاردہ سے انہوں نے بڑی پیش گویاں کر دی ہیں کہ ان کے آتے ہی وہ میاں نماز شرف دوبارہ سے وزیراعظم بندیو میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اور انہیں مریم نماز بھی کافی بھی خیرک دکھائی دیتی ہیں سیاست میں ان کے آنے کے بعد بھی مزید ہمارے ساتھ جڑے رہی اپڈیٹس کے لیے